السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہانڈا ڈیلرشپ کیسے لی جاتی ہے اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کتنا بڑا سیٹ اپ ہونا چاہیے اور اس میں پروفٹ پرسنٹیج کیا ہوتی ہے اس کاروبار میں آنے والے مسائل اور دیگر چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں فرحان علی کشمور سندھ سے ان کا تعلق ہے اور راجہ ہونڈا پیلس کے نام سے یہ بزنس کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ فرحان بھئی یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ موٹر سائیکل شو روم یا ہونڈا کی ڈیلرشپ چلا رہے ہیں تقریباً تین سال سے عرصہ تین سال سے یہ جو ڈیلرشپ ہوتی ہے اس کے لیے جگہ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کتنی جگہ ہونی چاہیے اس بزنس کو کرنے کے لیے بالکل ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے کم سے کم جو آپ کو پلوٹ چاہیے وہ ففٹی بائی ففٹی کا پچیس سو سکیئر فٹ اور آپ کے پاس کتنا ہے ہمارے پاس ہے تقریباً تیس سو فٹ تیس سو فٹ ساڑے آٹھ مرلے کا آپ کے پاس یہ ہے یہ جگہ آپ کی اپنی ہوتی ہے یا آپ کرائے پہ بھی لے سکتے ہیں بندے کی اپنی ہو تو بہتر ہے ویسے کرائے بھی چل جاتا ہے ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے ہونڈا والوں کی کہ اس کی جو جگہ ہے یا لوکیشن جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے مطلب کہیں پہ بھی شہر میں ہو سکتی ہے یا اس کے لیے ضروری ہے کہ فرنٹ پہ اور مین روڈ پہ یہ جیٹی روڈ ہیں تو ان پہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ جب بھی آپ ڈیلرشپ کے رادہ کرتے ہیں وہ وزٹ پہ آ جاتے ہیں کوئی پلوٹ ہے آپ کے پاس یا رینٹ والی جگہ ہے وہ وزٹ کر کے ایکسپٹ کرتے ہیں پھر بنانے چاہیے آپ کو جب تک وہ اپروول نہیں دیتے تب تک آپ جگہ کرائے پہ نہ لیں یا اپنی نا خرید اپروول دے دیں پھر اچھا یہ بتائی یہ جو اوپر کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ بھی ڈیلر کی اپنی ہوتی ہے لیکن اگر کرائے والی جگہ ہو تو پھر تو اپنی کنسٹرکشن کرنے کی ضرورت نہیں یہ جو رینوویشن ہوتی ہے یعنی اس کی جو خوبصورتی ٹپ ٹاپ اور بڑی زبردست دور سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تھیم کمپنی دیتی ہے جی جی وہ ریکوائر کرتے ہیں اور وہ ڈیزائن بھی خود دے دیتے ہیں ڈیزائن خود دے دیں لیکن اس کے اوپر جو ہونے والا خرچہ ہے وہ ڈیلر کا ہوتا ہے جتنا بھی ہو جی جتنا بھی ہو تو ایک اندازے کے مطابق ایک سکوئر فٹ پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک سکوئر فٹ کا تو نہیں ہم نے اپنا جب جگہ بنایا تھا دیس سو فٹ اس پہ تقریبا ہم نے مل ملا آگے دو کروڑ روپے لگا لی ہیں اچھا اس میں جگہ کی قیمت بھی شامل ہے جی جگہ کی قیمت کنسٹرکشن اور رینوویشن اچھا یعنی جگہ خریدی آپ نے اور اس کے بعد اس کے اوپر کنسٹرکشن کی اور پھر رینوویشن کی یہ سارا خرچہ ملا کے دو کروڑ روڑ روڑ یعنی اگر قرائے کی جگہ ہوگی تو پھر تو کافی کم میں ہو جائے کتنا پیس اس کا صرف رینٹ ہی ہے تقریبا اس کا صرف رینٹ ہی ہے اور رینوویشن پہ کتنے پیسے لگ جائیں کوئی تقریبا آپ ایسے کریں کوئی چالیس لاکھ روپے لگا لیں چالیس لاکھ روپے دو فلور کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ دو فلور کی ہی ہوتی ہے اس ٹائم دو ہوتی ہے اگر جگہ بڑی ہو جائے تو بھی دو فلوری چاہیے چاہیے دو فلوری تو دو فلور کیوں چاہیے مطلب نیچے شوروم تو ہے ہے تو اوپر کیوں جگہ چاہیے سیل کاؤنٹر جیسے لگ جائیں آفیس لگ جائیں نیچے ڈسپلی ہے پھر نیچے ورک شاپ ہے اس کے بعد اس پیر پارٹ کے لیے جگہ چاہیے یہ سارے مل ملا کے نیچے غلا فلور تقریبا پورا ہو جاتا ہے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے اپنا اسٹاک کیسے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے دوسرا فلور جائیے اس کے لیے دوسرا فلور جائیے تو آپ کے پاس کتنا ٹائم یہ لگ جاتا ہے اپروو ہونے پہ اور بننے پہ ان کو پہلے آپ اپلیکیشن دے دیں اپنے نزدیکی جو بھی ریجن آپ کو پڑھتا ہے جیسے ہم ابھی سندھ میں کام کر رہے ہیں ہمیں رحمیار خان ریجن لگتا ہے اس پہ ہم نے وزٹ کیا ان سے یعنی کہ کانٹیکٹ میں رہے تھے پھر ہماری جو اپرووال ہے وہ لاہور سے ہو کر آئی تھی ہمیں تقریباً کوئی ایک سال سے پلس لگ گیا تھا ابھی آپ کے شہر کشمور کے اندر کوئی اور بھی بناس لے سکتا ہے ڈیلرشپ چار ڈیلرشپ ہیں ہم آل ریڈی ادھر آل ریڈی ادھر ہیں آل ریڈی ادھر ہیں آل ریڈی اس کا کرائیٹیریہ کیا ہوتا ہے مطلب کہ کیوں کتنی جگہ پہ یا کتنی سیل کے اوپر ڈیلرشپ ملے گی وہ اپنے ایریا کے حساب سے جہاں پہ اگر ریکوائرمنٹ زیادہ ہے بائیک کی سیل زیادہ ہے اس حساب سے ڈیلرشپ بن سکتی ہے یعنی اگر میں فرض کریں ابھی کشمور میں اپلائی کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں وہ آپ اپلیکیشن دیں گے اگر وہ مناسب سمجھیں گے جتنی ہم چار ڈیلر بیٹھ کے بائیکیں سیل کر رہی ہیں اس سے پلس کی وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے ضرورت ہے کسی نئے ڈیلر کی تو پھر آپ کو دے دیں گے دے دیں گے اس کے لیے آپ لوگوں سے نہیں پوچھیں گے نہیں نہیں ہم سے نہیں اچھا تو اس کی کوئی سیکیورٹی جمع کروانی پڑتی ہے پہلے بس وہ جیسے آپ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سو بائیک سے یا دو سو سے وہ آپ اینڈوانس دے دیں گے پھر ڈیلیوری سٹارٹ ہو جائے گی وہ رکھتے نہیں ہیں کچھ میں ڈیپوزٹ نہیں رکھتے نہیں ڈیپوزٹ نہیں رکھتے اور اگر فرض کریں کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی ڈیلرشپ منسوخ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ اس کا وہ جو سرکاری ٹیکسز وغیرہ ہیں ایف بی آر وغیرہ کہ وہ کارٹ کے وہ آپ کو ریٹن بھی کر سکتے ہیں آنے والے دور میں اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو اگر آپ چھوڑنا چاہیں جی جی ڈیلر چھوڑنا چاہے ہونڈا نہیں آپ کو چھوڑنا ہونڈا نہیں چھوڑتی ہونڈا کے ریکوائرمٹ مطابق آپ کام چلائیں گے وہ نہیں چھوڑتی تو آپ کا مہانہ ٹارگٹ کتنا سیٹ ہوتا ہے پتی تین سال پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہے سٹارٹنگ میں ون ہنڈریٹ پہ سٹارٹ کیا تھا ایک سو بائک کتنے ٹائم کے لیے وہ ہم نے ون ایئر کا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک سال میں سو نہیں نہیں ایک منت میں سو پھر نیکسٹ منت میں ایسے سمجھیں کہ بارہ سو بائک ہیں ون ایئر کی ایک سال میں بارہ سو بائک صاحب نے بیج لی دی پورا ہو گیا تھا پہلے سال جی جی پلس ہو گیا تھا پلس ہو گیا تھا اور دوسرے سال میں پھر دوسرے سال ہم نے دو سو پہ آگئے تھے ون منت دو سو پہ اچھا چوبی سو لے لیے تھے ون ایئر کی پھر ان ابھی دو سو بیجل رہے ہیں ابھی دو سو چوبی سو بائک مہانہ پہ آپ کی سیل ہے چوبی سو ایئر کی ایئر کی سرئی چوبی سو بائک دو سو بائک پر منت پر منت پر منت اس میں کوئی ان کی سپیسیفیکیشن ہے کہ کون سا بھائی کتنا بیجنا ہے یا کوئی بھی بیج سکتا ہے سات موڈلز ہیں وہ موڈل وائز آپ کو سیل کرنے پڑتے ہیں تو سات کون کون سے موڈل ہیں ایک ہے سیونٹی ہونڈا سیونٹی ستر سیسی سیڈی ڈریم وہ بھی ستر سیسی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ون ہنڈریٹ پرائیڈر اس کا نام ہے نظر سو سیسی پھر ہے ون ٹو فیو پھر ہے ون ٹو فیو سلف اسٹارٹ اسپیشل ایڈیشنل جو سلف اسٹارٹ ہے اس کے بعد ہے ون ٹو فیو ایف جو اس سے بھی بڑی گاڑی ہے سلف اسٹارٹ میں ہی ہے لیکن اس کی جو لک ہے وہ اپنی ہے سپورٹس بائیک کی اس کے بعد ہے ون فیفٹی وہ بالکل ہیوی بائیک ہے وہ آخری موڈل ہے اور اچھی موڈل ہے تو یہ ون فیفٹی کتنے کا ہے آج کل وہ ہے تین لاکھ ستاون ہزار کا تقریب اور اس میں کیا خصوصیات ہیں وہ خصوصیات ہیں اس میں جو ریم لگے ہوئے ہیں وہ الائرم ہیں اور ڈسک بریک ہے اس کی جو انجن کی کیپسٹی ہے وہ سب بائیکوں سے اوپر ہے انڈا میں اور جو ایک سو پچی اور ایک سو پچیس ایف ہے اس میں کیا فرق ہے وہ ایک سو پچیس اسی ہے وہ ون فیفٹی ہے انجن میں بھی فرق ہے نہیں نہیں ون ٹو فائی میں تین موڈل ہے نا ایک تو سادہ ون ٹو فائی سالف سٹارٹ ہے اس میں پانچ گیر آجاتے ہیں اور پلس میں سالف سٹارٹ ہے اور جو ون ٹو فائیف ایف ہے اس کی لک چینج ہے لک چینج اور ڈسک بریک بھی ہے اور اس کے ریمو ویسے سادے ہیں لیکن اس کی لک چینج ہے وہ اسپورٹ بائیک کی لک دے دا ہے سب سے زیادہ بائیک کون سی پروف ہوتی ہے سیونٹی اس کی قیمت آج کل کتنی ہے اس کی ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو اچھ یہ بتائیے کہ آپ جو فروخت کرتے ہیں اس پہ آپ کو پرسنٹیج یا مارجن کتنا ملتے ہیں پانچ پرسنٹ ہے تقریبا پانچ پرسنٹ ٹوٹل اس پہ یعنی پرز کریں ایک لاکھ کتنے کا ہے ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپے کا پانچ پرسنٹ آپ کو ملے گا اس میں کوئی اس کے علاوہ وہ نہیں ہے نا ہیڈن چارڈز وغیرہ تو سب سے زیادہ سیل سیڈی سیمنٹی کی ہے اس وقت دو سو میں سے کتنے سیڈی سیمنٹی بک جاتے ہیں تقریبا ون ففٹی دو سو میں سے ایک سو پچاس سیونٹی بک جاتے ہیں باقی پچاس یونٹ دوسرے کل ملا کے بک جاتے ہیں باقی شیئ مارڈل ہیں وہ پلس کر گئے بڑی بات ہے تو پانچ پرسنٹ جو آپ کو بچتے ہیں آپ کے جو اخراجات ہیں وہ سارے اسی میں سے لکل گئے ہیں ہمارے سیٹ اپ میں چار کام کر رہے ہیں جیسے ابھی سیل ہو گیا بائیکوں کی بائیک کی سیل اس کے بعد پھر اس پیر پارٹ ہے پارٹس مہیا کرتے ہیں جو پارٹس بائیک کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ بیجتے ہیں وہ بھی ہونڈا سے لیتے ہیں ہونڈا سے ہی لیتے ہیں اور اس کی جو پروفت ہوتی ہے اس میں سے الگ آپ کو پروفٹ آتا ہے اور پھر ورکشاب کی مکینک وغیرہ وہی پہ اندر ایک ورکشاب بھی ہے جس پہ موٹسائیکلوں کی ریپیننگ اور اس کے علاوہ ہے اور چوتھی ہے اپنا جو ایکسچینج کے لیے بندے آتے ہیں پرانا مادل لے آئیں گے نیو لیں گے اس کے لیے بندہ بٹھایا ہوا ہے پرانے موٹسائیکلوں کی خریدوں فرو جیسے پرانے موبائلوں کی خریدوں فرو وہ بھی وہی پہ ہوتی ہیں اس کے لیے الگ بندہ بٹھایا ہوا ہے جو ہمارے اخراجات ہیں وہ باقی سارے کاموں میں لے لیتے ہیں یہ تقریبا ہمارا سافی پروفٹ ہے سافی پروفٹ آ جاتا ہے کل ملا کے کتنے ملازمین ہیں اس وقت آپ کی مل ملا کے پچیس بندے ہو جائیں گے پچیس بندے تو پچیس بندوں کی سیلریز نکل آتی ہے اور پروفٹ بھی نکل آتا ہے سب سے زیادہ پروفٹ سیل میں سے آتا ہے یا پرانی موٹسائیکلوں کی خریدوں فرو سے یا سپیر پارٹ سے ہم تین چار کام اس لیے چلا رہے ہیں جو بھی اخراجات ہیں شورم کے یا بندوں کے سیلری کے یا کھانے بھی نہیں گے وہ تینوں ایٹم سے لے لیتے ہیں جو سیل کی انکم ہے وہ خود ہم پرسنل رکھ لیتے ہیں وہ پروفٹ میں آ جاتا ہے سب سے پیک ٹائم جو ہوتا ہے سیل کا وہ کون سا ہے وہ ہمارے حساب سے ایریا کے حساب سے ہوتا ہے ہمیں تو فصل لگتے ہیں جیسے چانول کا فصل ہو گیا تین چار ماہ وہ پیک چلتے ہیں اس کے بعد پھر گندم کا ایک دو ماہ یعنی یہ آپ کے پیک ٹائم ہوتے ہیں جی 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 یہ اچھے خاص سے نکل جاتے ہیں فصل کے حساب سے باقی بھی پھر چلا لیتے ہیں یعنی ابھی جیسے اس وقت ہم جنوری میں بات کریں جنوری دوزار باریس میں جنوری اب ٹھیک چل رہی ہیں تو یہ آپ کا سیزن ہے سیزن دسمبر جنوری فروری تو چاول کے یعنی آمندن کا موسم ہے بالکل ایسا ہے اس میں سیل بڑھ جاتی ہے باقی دنوں میں سلو رہتی ہے اسی طرح پھر گندم جب آتی ہے مائی جون کے اندر اس وقت پھر سیل بڑھ جاتی ہے یعنی یہ دو سیزن ہیں آپ کے علاقے میں جی جی تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نقد بائی خریدتے ہیں یا ادھار خریدتے ہیں کریڈٹ والے زیادہ ہیں ادھار والے زیادہ ہیں وہ قسطیں بناتے ہیں پھر اس کی جی ہاں قسطوں والا ایک الہدہ سے سیٹپ ہے لیکن جو نارملی چل رہے ہیں ون منت کے ڈیڑھ منت کے لیے وہ ریگیلری زیادہ ہے جو ایک یا دو ماہ کے لیے کریڈٹ کرتے ہیں وہ ٹوٹل پیسوں کا کریڈٹ ہوتا ہے آدھے پیسوں کا 50-50 ہوتا ہے 50-50 تو وہ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ وہ پیسے ٹائم پہ آ جاتے ہیں جی جی آ جاتے ہیں بندے وہ دیکھ کر دیتے ہیں بندہ دیکھ کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی زامن بھی لیتے ہیں جی جی جو بندہ اپنے پہچان کا نہیں ہے یا باہر سے آیا ہوا ہے اس کے بیچ میں پھر بندہ رکھتے ہیں زمانت کے لیے زمانتی لیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ پروفٹ بڑھا کے لیتے ہیں نہیں نہیں وہ شارٹ ٹرم والوں کا ریٹ جو کمپنی کا ریٹ ہے وہی ہے اگر لانگ ٹرم پہ دینا چاہیں جی اسٹالمنٹ پہ جی ان کا پروفٹ بڑھ جاتا ہے تو جو شارٹ ٹرم کے لیے لے کے جاتے ہیں ڈاکومنٹ آپ کو جو کسٹوں پہ دیتے ہیں اس کا ایڈوانس کتنا لیتے ہیں اس کا پینتیس ہزار ہے اس ٹرم ایڈوانس میں دس ہزار انسٹالمنٹ منتھ لی دس ہزار روپٹ مہانہ اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس لیں گے جب تک کلیر نہیں ہوگا آپ ڈاکومنٹ کو نہیں دیں گے نمبر بھی نہیں لگوا کے لیں گے تو نمبر کے بغیر تو گاڑییں پکڑی جاتی ہیں نہیں سندھ میں اتنی نہیں پکڑی جاتی لیکن وہ پھر اگر یہ ان کو خوف ہے تو پھر کیش پہ ہی لے لیں پھر وہ کیش پہ ہی لے لیں یعنی یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر کبھی بائیک پکڑی جائے تو جی جی وہ خود کر لیتے ہیں وہ خود کرویں جی جی تو اگر کسی کی بائیک چوری ہو گئی گم ہو گئی ڈیکیٹی ہو گئی تو اس صورت میں کسٹیں آپ کو ملتی رہتی ہیں کسٹیں نہ ملیں تو پھر فصل پہ وہ بندے لوٹ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا ابھی بس سیٹل کریں سیٹلمنٹ کریں سیٹلمنٹ کریں اچھا تو یہ کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں یا کتنے فیصد کیسز ایسے ہوتے ہیں کم ہی آتے ہیں تقریباً ایسے ہی ایک کا دکہ جی جی ایک کا دکہ تو جن کو کسٹوں پہ دیتے ہیں ان کی زمانت کیا لیتے ہیں زمانت ہوا یہ ایک تو بندے پہچان کے ہوتے ہیں نہیں تو پھر بندہ زامن دے دیتے ہیں بندہ زامن دے ایک تو ہمارے پاس اس کے کاغذ پڑے ہوئے ہیں وہ تو واپس آنا یا نہ آنا یا آنا جی جی تو یہ جو ورکشاپ ہوتی ہے درمیان کے اندر جی جی اس ورکشاپ کا کیا سسٹم ہوتا ہے مطلب وہ جو مکینک کاریگر وغیرہ دیں وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں جی وہ بندے ہم ہائر کرتے ہیں لیکن ان کی جو انکم آتی ہے جتنی بھی وہ خود رکھ لیتے ہیں ان کی کا نہ کوئی سیلری ہے نہ وہ ہمیں کم آ کے دیتے ہیں وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں یعنی آپ ان کو جگہ دیتے ہیں جگہ ہم دیتے ہیں بیجلی کا بل نہیں لیتے ہیں نہیں نہیں لیتے اور وہاں پہ جو کاریگر کام کرتا ہے وہ جتنا کمائے گا وہ خود اور اپنے ملازمین کو دے دے گا جی بلکل ایسا ہے اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے اس میں ہمارا جو سپیر پارٹ کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے ان کی ساری جو سیل ہے اپنے کام کر رہے ہیں مزدوری جتنی بن رہی ہے ریپئر اور مینٹیننس کی وہ خود لے رہے ہیں اور آگے جو نیچے کا حمل ہے اس کو بھی خود دے رہے ہیں فران بھئی آپ کا ٹیلی فون نمبر پوچھنا چاہوں گا جی جی ضرور 0333 0333 6 5 6 5 1 4 1 4 000 000 وٹس اپ اسی پہ آپ کو تنگ کیا جا سکتا ہے بالکل سلی جی اگر کسی دوست کو مزید اس معاملے میں انفرمیشن چاہیے یا آپ کشمور کے ہیں اور آپ کو بائکس چاہیے تو فران بھائی سے ضرور رابطہ کیجئے گا آپ اپنا ایڈریس بھی اگر بتا لیں پلیس جی شورم کا نام ہے راجہ ہونڈا پیلیس راجہ ہونڈا پیلیس گودو سیٹی گودو سیٹی کشمور بہت شکری تینکیو اللہ حافظ